صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَقْتَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِقِ وَالْجَلِيسِ سُوءْ کَمَقْتَلِي صَحِبِ الْمِسْقِ وَقِيلِ الْحَدَّادِ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور جیسے لوہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو دھوڑ کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگالیاں اڑتی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجیدوری ہوں کم سے کم خوشوں لے کر رہوں گے لو کم سے کم خوشوں لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھے خوشوں لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یہ ہو رہے کوبہ درک یا تو جسم کو جلا دے گی مطلب وہ جو چنگالیاں ہوتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہیں جو سپارک ہوتے ہیں وہ اگر باڈی کو تچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا سچا لگے گا ہاں برن انجری ہوگی آو ساو بک یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پہگا سپار گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں ہول ہو جائے گا ہاں پورا آن بھی لگ سکتی ہے کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی لوہار کی بھٹی میں دیکھو کوئلا جلا ہوا نہیں ہے بھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے برا تو کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لیکر آئیں گے ہاں کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکپ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے ہاں کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے نا آپ کو جس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے پڑتا ہے حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے کہاں دیا ہے حدیث میں ہاں کہاں دیا ہے یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو اتر خریدیں گے یا تو کم سے کم کچھ بھی لے کر آئیں گے برے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسم جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے کیا اثر پڑا کہ برے دوست کے پاس گئے تو وہ بری بات سکھا ہے اور اچھے دوست کے پاس گئے تو اچھی بات سکھا ہے بلکل صحیح برے دوست کے پاس گئے تو بری بات سکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بری ہوا بری ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا اچھے دوست اور برے دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے اچھے لوگ ہونے چاہیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے